نائنٹی فائیو قرآن پاک پڑھے ہیں مور دین فور ہنڈیڈ تھاؤزن درود پاک ان کو اس سالے سواب کیا ہے مور دین ایٹی تھاؤزن پاک فس کلمہ پڑھا ہے اور حدیث پاک ہے جو سیونٹی تھاؤزن ٹائم جس کے لیے کلمہ پڑھا جائے اللہ اس کی مقفلت کر دیتا ہے آپ اپنے دوستی دیکھیں کون سا دوست بیٹھے گا ادھر اس رات کے قبر میں نو ون ویل ہیلپ وہ دوست کام آئے گا جو کہ رائٹ پاٹ پر ہوگا جو سیدھے راستے پر ہوگا ان کی دوستی دعوت اسلامی سے تھی تو یہ دیکھیں ابھی قبر میں اترے سو کے قریب قرآن پاک کا سواب آگئے اللہ اس کی مقفلت کر دیتا ہے ایسی دوستی چاہیے ہمارے دوستی چاہیے آپ کی یہ زگزگ بنانے یہ چینے پہننا یہ باڈی بنانا کوئی کام نہیں آئے گا نہ یہ آپ کے کام آئے گا نہ اس کے کام آئے گا نہ آپ کے پیڈنٹس کے کام آئے گا کام وہ کریں جو مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گا کچھ کام نہیں آئے گا آپ کی دوستیاں آپ کی باڈی بیلڈنگ چار چار پانچ پانچ گھنٹے کے جم جانا پھر باتیں کرنا میں یہ کرتا ہوں when the angle of death comes you are nothing you are nothing and believe me you will be nothing کیونکہ تم سے زیادہ powerful لوگ دنیا میں آئے تھے if that was avoidable with the well then Karun would have never died he was the richest person of the world if the death was avoidable with the ministry then Hamal would have never died if the death was avoidable with the power then Rustom was the powerful person of their time they would have never died if the death was avoidable with the medicine then Jalinu جو اپنے وقت کا سب سے وڑا حکیم تھا he would have never died death will come and they will take you straight away آپ کو ایک سیکنڈ کی مولت نہیں ملے گی simple message ہے this is your last destiny and this is your final destiny in this world people deny the God people deny Allah people deny the prophets but no one is denying the death موت کو کوئی بھی deny نہیں کرتا ہے اور آپ یہ سمجھ کے بیٹھیں نہ نماز پڑھیں نہ قرآن پڑھنا ہے اور بولیں مریں گے اور جنت میں جائیں گے ایسا نہیں ہوگا جو بھو گے وہی کٹو گے اس کی دوستی اچھے سے تھی تو فائدہ پہنچ رہا ہے please اپنی دوستی اچھوں کے زیاد رکھیں attached with the good people pious people who will benefit you when you die دنیا میں تو سارے دوسرے کے کام آ رہے ہوتے ہیں اصل فرینڈ وہ ہے جب آپ قبر میں جائیں گے they will benefit you اللہ ہم کو اچھی دوستی عطا فرمائے دعوت اسلامی کی دوستی عطا فرمائے دیکھیں نا یار ہمارے خاندار نے پانچ قرآن نہیں پڑے it's less than 24 hours ابھی تو ہم نے اور قرآن پاک جمع کرنا ان کے سال سواب کے لئے جب میری نانی last year 27 رمضان کو انتقال ہوا تھا دعوت اسلامی نے more than 900 قرآن پاک پڑے سبھان اللہ میں تو ساری زندگی کے لئے دعوت اسلامی کا ہو گیا نا